ہائی گائز میں اوشیان اپکا سواگت فیکٹ بول میں اگمہ فیڑ سے ایک نئی جان کاری ساتھ دوستو آپ کو پتا ہے کافی سمیہ سے ایک فلم کی کافی اٹکارے لگ رہی ہیں جس میں سلمان خان آلیہ بھٹ کے ساتھ کام کرے جیہاں اس فلم میں سلمان کی اپوزٹ آلیہ بھٹوں گی دونوں کی اوبر میں کافی فاصلہ ہے لیکن پھر بھی وہ ان کی ایزا ہیروین کام کریں گی اور یہ فلم اور کوئی نہیں اپنے رومنٹک فلم میں بنانے والے جو خاصے جانے مانے ڈیریکٹر ہے سنجلی لہ بھنسالی وہی بنا رہے ہے جو سلمان خان کے ساتھ ہم دل دی جو سنم بنا چکے جو کی مائل سٹون مووی تھی تو ایسے میں بات سلمان خان کو فیٹ سے لکے کاش کرنے والے ہیں اپنی اس فلم میں اور اس فلم میں ان کی اپوزٹ ہوگی آلیا بھٹ فلم میں ان کے اپوزٹ آلیا بڑھ جاؤں گی وہ رومانٹک اینگل میں ہوں گی وہ ان کی ہیروین بننے گی سلمان کے ہیرو بنے رہیں گے اور فلم کا نام ہوگا انشاءاللہ اس فلم میں کافی سمیں سے کافی اٹکلے آ رہی ہیں کہ ابھی اس فلم آنے والی کافی سمیں سنا جا رہا ہے کہ یہ فلم کو شوٹنگ ہو رہی ہے فلم سٹارٹ ہونے والی ہے فلم انگلیز ہوگی کب ہوگی یہ سب نہیں پتا لیکن آپ کو بتا دیں ابھی حال فلحال اپنے ٹویٹر پر سلمان کھان نے ایک ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ حال فلحال یہ فلم کی جو ڈیٹ ہے وہ آگے کھسک گئی ہے یعنی سلمان کے جو فین ہیں ان کو کرنا پڑے گا انتظار سلمان کھان اور سنجے لیلا بنسالی ایک ساتھ فلم دیکھنے کے لیے تھوڑا سا کرنا پڑے گا انتظار ویسا بتا دیں ایسا نہیں ہے کہ اس سال سلمان کھان نہیں آئیں گے ویسے لوگ قیاس لگا رہے تھے کہ ان کے انشاءاللہ جب بھی آگی وہ اید کے موقع پہ آگی کیونکہ سلمان کھان اید کے موقع اپنی فلم ضرور ریس کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں ایسے میں سلمان کے جو فانس ہیں ان کو نیراش نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ اس سال بھائیہ ان کی آ رہی ہے سال کے اند تک آ جائے گی دبنگ 3 جیہا دبنگ 3 جو جنہوں کے بھائی ارباس کھان نے دیریکشن دیا ہوا ہے سلمان کھان کا پیسہ بھی لگا ہوا ہے ارباس کھان بھی پروڈیوز کر رہے ہیں فلم کافی اچھی ہوگی جائید سے بات ہے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ تو اچھا تھائی تھرٹ تو اور ہی زبدست ہونے والا ہے کیونکہ اس فلم میں کافی سمجھ سے محنت کر رہے ہیں لوگ کافی طرح طرح کی نئی نئی چیزیں کرائی کرنی کوشش کر رہے ہیں ایکشن اور کوریوگرافی بڑے نئے نئے طریقے سے کرنی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا کی دبنگ 1 اور 2 سیتشی ہونے چاہیے دبنگ 3 تو ویسی جو فلم ہے یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں زیادہ جانکاری تو نہیں ملی ہے لیکن جو تیڈ پندیت ہیں جن لوگوں کو اندرن کے سورس اندازہ لگایا کہ یہ فلم جو سال 1990 میں ہولیوڈ کے فلم آئی تھی پریٹی وومن جس میں جویہ روبرٹس مک کردار میں تھی فلم کافی گزب کی تھی رومانٹک فلم تھی کافی ہٹ کے سٹور تھی اس زمانے کے حساب سے فلم سپر ایڈ بھی تھی اور بہت ہی لوگوں نے دیکھا بھی ہو گا اس کو تو اب بتاتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم اس پہ بیزڈ ہوگی ابھی اوفیشل تو نہیں کہا جاتا لیکن لوگ بتا رہے ہیں کہ ایسا اندازہ لگا رہے ہیں یہ فلم جو انشاءاللہ آنے والی سلمان خان کی وہ پریٹی وومن مووی پہ بیزڈ ہوگی خیر اس کے بارے ہم جب بھی کوئی آثنٹک نیوز آئے گی ہم آپ کو بتا دیں گے فلحال تو خبر یہی ہے کہ یہ فلم دوہزار بیس تک نہیں آنے والی فلور پہ جیسے ہی فلور پہ آتی یا پھر کوئی پوسٹر یا کوئی ٹیزر یا کوئی اور نیوز جاری ہوتی ہم بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیوز پتند آئی تو لائک کرجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور سلمان خان کے فین او بھئیات اس ویڈیو کو لائک کرنا ضرور مد بولنا ٹھیک ہے دوستو تو جلتے پھر ملتے ہیں ایک لئے پیسوٹ میں ایک نئی جانکاری ساتھ تب تک کے لئے با بائی